آپ کے بات ملکل ٹھیک ہے آئی اگری ویڈیو آپ نے جو بات کی ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو مائنس نہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی آپ پی ٹی ایم کا حصہ ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے نون لیگ ایک بیانیاں رکھتی رہی ہے مریم نواز کا ایک بیانیاں ہے نواز شریف صاحب کا ایک بیانیاں ہے ہم یہ ایک دو سوچے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کے لیے مختلف سوچ ہے اور مریم نواز کے لیے مختلف سوچ ہے یہ میں سوال کروں گی سلمان عابد صاحب سے جی سلمان عابد صاحب آپ کا کیا کہنے ہے اس کے اوپر دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک دیموکریٹک جسچر ہے آپ پیپلز پارٹی پر تلقیب کر سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر آپ ہی دیکھیں اگر باقی شیاسی جماعتوں کے مقابلے میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس طرح کے معاملات میں کبھی سپورٹ نہیں کرتی اب مثال کے طور پر پی ٹی ایم کے اندر صدر رمان صاحب کی تو خواہش ہوگی اور نواز شیز صاحب کی بھی خواہش ہوگی مریم کی بھی خواہش ہوگی خاجہ عاصف کی بھی ہوگی کہ ان کی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے لیکن پیپلز پارٹی نے کھلن کھلا اس طرح کے معاملات کے اندر اپنا ایک الگ سانس رکھا ہوا ہے اور ان کا موقع یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کیا جائے اور ویسے بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں پابندی کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم طاقت میں ہیں تو ہم اپنے سیاسی مغالب کو اگر سیاسی طور پر ڈیل کرنے میں نقام ہو گئے ہیں اور سیاسی طور پر ہم امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کا علاج یہ جھونٹے ہیں کہ ان کو انتظامی اور قانونی بنیادوں پر ناہل کر دیا جائے ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو میں ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ امران خان کے اوپر اگر آپ پابندی لگا بھی دیں گے تو اس پابندی کا امران خان وہ سیاست سے باہر تو نہیں ہو جائیں گے آپ نے نواز شیف کو پتہ آیات ناہل کیا ہے لیکن معاملات تو آج بھی نواز شیف کی مرضی و منشا سے چل رہے ہیں اور وزیراعظم جو ہے وہ جا کے نواز شیف سب سے مشکلہ کرتے ہیں کچھ کرنے سے پہلے اور نواز شیف سب بھی پارلیمانی کمیٹیوں کا اجلاس بھی بلاتے ہیں پری ڈی ایم کے اجلاس کی صدارت بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے نواز شیف امران خان کی ناہلی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ماں سوائے سیاستی تلخی اور سیاستی ادم استقام جو وہ بہت بڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نواز شیف امران خان کو ناہل کر دیں گے تو پھر یا ان کی جماعت پر پابندی لگا دیں گے تو کون مانے گا اس کو انتخابات کو یعنی پھر آپ جو مریم کہتی تھی لیول پلائنگ فیلڈ ہون چاہیے تو کیا ان کا لیول پلائنگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ امران خان کو ڈسکولیفائی کیا جائے لیکن آپ کو نہیں رہتا کہ نونلی کے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کے امپیکٹ میں زمینہ آسمان کا فرق ہے جی بالکل فرق ہے اور آپ دیکھئے گا آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک بڑی بنیادی فرق نظر آنا سنوڑے گا اور وہ کوئی میرے خیال میں سرپرائز بھی دے رہے ہیں وہ کیا ہے لیکن امران خان کا سرپرائز کیا ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پیپرس پارٹی میں اور پی ایم ایم میں میں مختلف حوالوں سے ڈیفرنٹ اپروچیز کے حوالے سے ساتھ لے بڑھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کو ایک بات پتا ہے کہ جو سرپرائز کی بات کر رہے ہیں یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا یہ زیادہ لمبے عرصے چلے گا نہیں اب آپ کو ہر صورت میں اس الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور جب الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کو ذرا الیکشن کا محول بھی بنانا پڑے گا اور ان کو ازادی کے ساتھ کمپین کرنے کا موقع بھی ملے گا تو امران خان کا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بہت لمبے عرصے نہیں چلے گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی بھی الیکشن کو پوسٹ پان کرنے کے کسی کھیل کا شائع رصہ نہ بنے اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشنز یہوں کو اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں لڑائی ہے نا جی لڑائی تو پی ایم 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 میں اور پی ٹائی کے درمیان ہو رہی ہے پنجاب کی پانی پس کی جنگ کے حوالے سے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ نیگٹیو ہے امران خان کے کانٹیکس میں اور پیپلز پارٹی اتنی زیادہ آگے نہیں گئی جتنی پی ایم میں رہن چلے گی ہے تو مجھے وہ ڈائریکٹ فریق ہے اسی طرح سے فضل الرمان بہت آگے تک چلے گئے کیونکہ کے پی کے اندر وہ ان کو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں پسپائی کا سامنا ہے امران خان کی سیاست میں تو مجھے لگتا ہے جس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ماضی میں غلطیاں ہوئیں یا نواز شیف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا یا باقی لوگوں کو اس سے پہلے کرتے رہے اب ان غلطیوں کو دورانے کی بجائے ایک بقاعدہ مفامت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کیا جائے کیونکہ پاکستان کسی بھی قسم کی محاضرائی مطمئن ارتقراؤ کی سیاست ہے امران خان صاحب تیار ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شیف صاحب سے مذاکرات کے لیے کون امران خان صاحب تیار ہوں گے نواز شیف صاحب سے مذاکرات کے لیے دیکھئے امران خان صاحب پہلے مذاکرات کے لیے بلکل تیار نہیں ہوتے تھے اب انہوں نے ایک مذاکراتی تمیتی بنائی لیکن نواز شیف صاحب نے فوری طور پر اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ مذاکرات ہوئی نہیں سکتے لیکن الٹی میٹ تو مفامت ہی کرنی پڑے گی یہی ماضی میں دو جماعتیں آپ کو یاد ہے نا پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این کس طرح ایک دوسرے کے خلاف ہوتی تھی بات چیف کرنے کے لئے تیاب نہیں ہوتی تھی الٹی میٹ پھر انہوں کو بھی مفامت کرنی پڑی انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی نا زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے سرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے